یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اگست دو ہزار اکیس کی چودہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چھے بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد ایو مرزا سے خبریں سنیے آج دنیا بھر میں چودہ اگست کو پاکستان کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں واشنگٹن اور لنڈن میں پاکستانی سفارتخانوں کے سامنے بلوچ نیشنل موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت قومی ازادی کی لڑائی میں شامل متعدد بلوچ پشتون سندھی اور پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے تارکین وطن کے علاوہ بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ واشنگٹن میں چودہ اگست بلیک ڈے کا ریلی کا نقاط بھی کیا گیا ہے اور چودہ اگست ہیش ٹیک چودہ اگست بلیک ڈے کا ٹوٹر ٹرنڈ بھی چلایا جا رہا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سکردو ائرپورٹ کو چینی جنگی جہازوں کے اترنے کے لیے وسط دینے کے بعد اب گلگت ائرپورٹ کو بھی وسیع کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے سی پیک کے معاہدوں کے برعقص دیرے دیرے چین پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان یعنی پاکستان کے قبضے میں موجود بہارتی سرزمین پر اپنے فوجی اڈے قائم کر رہا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شگر میں گےہو کا شدید بہران جاری ہے اور آٹک کے تمام سٹوک ختم ہونے کے بعد شگر کی سماجی تنظیموں نے احتجاج کی کال دے دی ہے ادھر گلگت میں غیرمیاری اور مزرے صحت آٹے کے خلاف بڑی تعداد میں عورتوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور روڈ بلوک کر دی عورتوں نے مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آٹا ناقابل استعمال ہے اور کئی ہفتوں سے شکایت کرنے کے باوجود سرکار ان کی ایک نہیں سن رہی عورتوں نے مظاہرے کے دوران خراب آٹے کے تھیلے سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر میرپور میں لوگوں نے پنجاب سے آنے والے کیمیکل ملے دودھ کے خلاف شدید احتجاج کیا لوگوں نے کہا کہ شہریوں کو دودھ کے نام پر زہر پلایا جا رہا ہے اور منافع خوری کی لالچ میں زندگیوں کو دعو پر لگا دیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ تیرہ اگست کو آشال کاشت کور کے مقام پر ہوشاب ٹو آوران یعنی ہوشاب سے آوران زیر تعمیر سی پیک لنک روڈ کی حفاظت کے لیے قائم پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو جہنم وسال کیا گیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے وادی مشکے اور بلیدہ میں قائم پاکستانی مردود فوج کی چوکیوں پر یکے بعد دگرے حملے کر کے کم از کم دو مردود فوجیوں کو جہنم وسال کیا اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود لے کر فرار ہو گئے بلوچستان لیبریشن آرمی کے سنم چاروں نے گزشتارات ہرنائی بولان اور پنجگور میں پاکستانی مردود پر چار مختلف مقامات پر حملے کیے جس میں سات پاکستانی مردود فوجی جہنم وسال کیے گئے مغربی افغانستان کے شنداد ائر بیس پر طالبان نے حملہ کر کے افغان فوج کا ایک ہیلیکاپٹر اپنے قبضے میں کر لیا ہے افغان صدر اشر افغانی سے متعلق متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں صبح سے افغان صدر کے استیفہ دے کر ملت سے بھاگنے کی تیاری کی خبریں چل رہی تھی جبکہ دوپہر کو آر ٹی ٹی وی نے خبر دی کہ اشرف غنی نے استیفہ دینے سے انکار کرتے ہوئے قابل کے دفاع کو مضبوط کرنے کا رادہ ظاہر کیا ہے تین ہزار امریکی فوجیوں کے قابل اترنے کی خبر بھی گرم ہے جو بظاہر امریکی صحیح خانے کے عملہ کو قابل سے باحفاظت نکالنے کے لیے پہنچا ہے برطانوی اخبار روزنامہ گارڈین کی آج کی خبر کے مطابق تالبان قابل سے صرف پچاس میل کی دوری پر ہیں جبکہ دیگر خبر رسائداروں کے مطابق تالبان قابل سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہیں مغربی ممالک کے صفیرت خانے اپنے عملوں کو قابل سے نکال رہے ہیں آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے ریڈیو حمالیا کی خبریں برائے راست اپنے ویڈس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویڈس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے